بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے میٹھے چاول یعنی متنجن بہت ہی زبردست اور پرفیکٹ بنیں گے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ مار چینل پر نئے ہیں تمہارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں جو بیل آئیکن ایسے پریس کر دیں تاکہ آپ کو مار نئے آنے والے تمام ریسپیز مل سکیں اور اگر آپ کو مار ویڈیو چھی لگے تو تھمزب دیں Now without wasting any time let's get started متنجن بنانے کے لیے ہم نے cooking pot میں 3 لٹر پانی لیے جیسے ہی پانی گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں سیلہ چاول ڈال دیں گے ہم نے 1 kg سیلہ چاول لیے میٹھے چاول بنانے کے لیے سیلہ چاول بیسٹ ہوتے ہیں چاولوں کو بوائل کرنے سے پہلے ہم نے دو گینٹے کے لیے چاولوں کو ساف پانے میں بھگو کے رکھ دیا تھا پانے میں چاول ڈالنے کے بعد اب اس میں 2 ٹی سپون cooking oil ڈال دیں گے cooking oil ڈالنے سے چاول آپ اس میں نہیں چھپکیں گے اب اسے mix کر لیں گے 8 سے 10 منٹ میں چاول بوائل ہو جائیں گے چاولوں کو ہم 60 to 70% cook کریں گے چاولوں کا مکمل نہیں گلائیں گے یعنی ایک کنی رہنے دیں گے جیسے ہی چاول بوائل ہو جائیں گے ہم ان کو drain کر لیں گے چاشنی بنانے کے لیے ایک بڑے برطن میں ہم 1 kg چینی ڈال دیں گے اگر آپ کو کم میٹھا پسند ہے تو آپ ایک کلو سے کم بھی چینی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں گے اس کو خوشپو دار اپنانے کے لیے پانچ سپس الائچی ڈال دیں گے جیسے ہی چینی پانی میں ملٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں ہاف کپ دیسی گھی ڈال لیں گے اب اس اچھی طرح سے mix کر لیں گے دیسی گھی ڈالنے سے اس کی خوشپو اور ذائقے میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا اب اسے میڈیوم فلیم پر دو منٹ کے لیے پکا لیں گے دو منٹ گزرنے کے بعد بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارچنین گاڑی ہو چکی ہے دو منٹ سے زیادہ اس کو کپ نہیں کریں گے درواز چارچنین ٹھیک ہو جائے گی گاڑی ہو جائے گی اور ہمیں چارچنین زیادہ گاڑی نہیں کرنی اب اس میں بوائل کی ہوئے چاول ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاولوں کو ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے چاولوں کو مکس کرنے کے بعد اب اس میں ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے سب سے پہلے کوکرنٹ یعنی کٹی ہوئی گری ڈالیں گے کشمش یعنی میوہ ڈال دیں گے اب اس میں کٹے ہوئے ڈرائیڈ اورنج پیلز یعنی خوشک اورنج کی چھلکیں ڈال دیں گے ویورز دیکی سٹائل متنجن میں یہ لازمی ڈالے جاتے ہیں ہلکے ہاتھ سے ان چاولوں کو مکس کر لیں گے آپ جتنے بھی ڈرائی فروٹس ایٹ کرنا چاہے آپ اس میں اس ٹیسٹ پر کر سکتے ہیں اب اس میں مزید ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے کاجو ڈالیں گے بادار ڈالیں گے ڈرائی فروٹس ایٹ کرنے کے بعد اب اسے مکس کر لیں گے متنجن کو کلر فل بنانے کے لیے ہم نے تھری ڈیفرینٹ فوڈ کلرز لیے ہیں اب اس میں شامل کر دیں گے سب سے پہلے ییلو فوڈ کلرز ڈالیں گے ویڈ فوڈ کلرز ڈالیں گے گرین فوڈ کلرز ڈالیں گے اورنج فوڈ کلرز ڈالیں گے لاسٹ میں اس پر کوکرنٹ پاورڈ سپریڈ کر دیں گے اب اسے لٹ سے کور کر کے اس پر کوئی بھی وزنی چیز رکھ دیں گے تاکہ سٹیم ویسٹ نہ ہو سٹارٹنگ میں پانچ منٹ کے لیے فلیم کو ہائی رکھیں گے پھر دس منٹ کے لیے فلیم کو بہت ہی سلو کر دیں گے اور چاولوں کو دم دیں گے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب اس کا دم کھول لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ متنجن ریڈی ہو چکا ہے اور ماشاء اللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اب ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز متنجن کو ڈش آؤٹ کرتے ہو آپ تمام چاولوں کا اپس پر مکس نہیں کریں گے بلکہ ایک سائٹ سے اس طرح سے آپ چاولوں کا اپس پر مکس کر کے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اب ہم آپ کو متنجن ایک سرونگ پلیٹر میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ویورز یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے انشاء اللہ آپ کو متنجن بنانے اور کھانے دونوں کا مزا آئے گا اور ماشاء اللہ چاولوں کا ایک اکتانہ الگ لگ اور کھلا ہوئے ہیں ویورز اگر آپ ہا ریسپی کو فالو کرتے ہوئے اسی طرح سے بنائیں گے تو انشاء اللہ آپ کا بھی متنجن بہت ہی زبردست بنے گا ویورز متنجن کو سرونگ پلیٹر میں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کلرفول چمچم ڈرائی فوٹس اور کھوئے کے ساتھ گانش کر لیا ہے ویورز آپ اس ریسپی کو ضرور فرائے کیجئے گا اور اپنی فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگئے تمہارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا خوش رہیں اور خوشیوں کو تقسیم کریں انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی ایک نئے اور بہت ہی مزار اسپی کے ساتھ تب تک کے لئے فاملی کوکنگ ایش پیس کے طرف سے اللہ حافظ موسیقی